اسلام علیکم آج کے اس اپیسوڈ میں ہم آپ کو ایک ترڈیشنل ہوم میٹ بریٹ بنا کے دکھائیں گے جو کہ گلگت پلستان سنٹرل ایشیا چترال اور کشمیر کے کچھ حصوں میں بناتے ہیں اسے مشٹی کی پھیٹی اور ساتھ میں کمجدونی کہتے ہیں اور اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا سب سے پہلے گندم یا مکعی کا آٹا حسب ضرورت آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ میں مکعی کا آٹا لے رہی ہوں ساتھ میں انڈے ہیں خمیر ہے دیسی گی نمک ملک اور پانی اور آپ اگر خمیری اس نہیں کرنا چاہے تو آپ اسٹ استعمال کر سکتے ہیں اب ہم دیسی گی دو ٹیبل سپون آپ ڈال رہی ہوں اگر آپ چاہے تو آپ اس کا مقدار پڑھا سکتے ہیں دو انڈے اس میں توڑ کے آپ مکس کریں گے اور یہ خمیر پہلے سے بنا کے رکھ چکی ہوں یہ میں یوس کر رہی ہوں اگر آپ یوس نہیں کرنا چاہ رہے تو آپ اسٹ استعمال کر سکتے ہیں نمک حسب زائقہ اور ایک کپ فل کریم ملک آپ یوس کر سکتے ہیں اور پانی نیم گرم پانی ہو حسب ضرورت اب ہم اس آٹا گون دیں گے اس سے ہم تھوڑے سے سخت رکھیں گے تاکہ صحیح روٹی بن سکے یہ کلکت پلستان کا ایک ٹریڈیشنل فوڈ ہے جو مختلف اوقات میں آپ لے لیتے ہیں بریک فاسٹ میں یا کہیں جانا ہو دور دراز سفر کے لئے بھی آپ کسی کے لئے بیچتے بھی ہیں اس سے سیف کر کے آپ کھا سکتے ہیں بلکل ہیلتی فوڈ ہے اورگینک ہے یہ ہم آٹا گون چکے ہیں تھوڑے سے اس کو سخت رکھا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے لوٹی بن سکے اور بعد میں جب یہ تیار ہو جائے گا تو اس میں لائنیں پڑھنے شروع جائیں گے اور ساتھ میں اس کا خوشبو پی آئے گا تو اس کو آپ دو سے چار گھنٹے رکھ سکتے اگر آپ نے یسٹ اس میں ڈال دی ہے تو یہ جلدی بنے گا اب ہم اس کو بریڈ بنانے کی کوشش کرتے ہیں مکہی کا آٹا تھوڑے سے بریڈ بنانے میں مشکل ہے لیکن پھر بھی آپ اس کو آٹا تھوڑے سے زیادہ لگا کے اس سے بنا سکتے ہیں یہ ملک سے باہر یا شہروں میں جو لوگ رہتے ہیں وہ یہ بنا کے آون میں پکا سکتے ہیں اور یہ میں آون میں بنا کے آپ کو دکھا رہی ہوں چونکہ دیسی سسٹم میں یہ زیادہ بہتر انداز میں بن جاتا ہے لیکن اس میں آون میں بنا آتے تو اس کے لئے تھوڑی سی آپ کو محنت کی ضرورت ہے اس کو بلکل کیک کی طرح بنا چکے ہیں اب ایک آون کے برطن آپ لے لیں اس میں ہلکی اس کو گرم کر کے اس میں دیسی گی یا مکھن آپ اس طرح سے اس پہ رکھیں تو یہ پھر جب روٹی آپ اس میں لگا دیں گے تو وہ لگے گا نہیں اور ساتھ میں خوشبو کے لئے بھی بہتر ہے اب یہ بریٹ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس میں اس کو ہاتھ سے اچھی طرح سے اس میں برابر کر لیں گے تاکہ صحیح مقت میں پک سکے سائٹ اسے بھی اسے لگانے کی کوشش کرے تھے کہ سائٹ سے بھی یہ پک سکے اس لئے دیکھیں آپ کو اندازہ ہوگا اب اس میں ہلکے سے سراخ یا کوئی چیز سے آپ اس طرح بنا سکتے ہیں تاکہ یہ پھولنے کا خطرہ نہ ہو اور برابر پک سکے اس کا ڈکن جو دیں گے آپ سیم سائز کا اسی طرح کئی بردن ڈکن دیں تاکہ اس کو اگر الٹے سائٹ پہ بھی آپ اس کو پکانا چاہے تو کر سکتے ہیں اب ہم آون میں آگ جلا رہے ہیں اور اس کو فل آنچ پہ پانچ میٹ گرم کریں گے اور سی میس میں بریٹ کو پیک کریں گے اور اسے پانچ میٹ تک فل آنچ پہ رکھیں گے اس کے بعد دس منٹ تک اس کو میڈیم آنچ پہ آپ رکھیں دس منٹ کے بعد آپ اسے دوبارہ نکال دیں اور اسے ٹرن کرنے کی کوشش کریں اسے چیک کریں اور اسے ٹرن کریں یہ آپ دیکھ رہے کیونکہ سیم سائز کا ڈککن ہم نے رکھا ہے تاکہ یہ ٹرن ایزلی ہو سکتے اور اس میں اگر کمی بیشی رہ کیا ہے تو اس کو اپ سیٹ کریں اور جس جو پورشن ابھی نہیں زیادہ پکا ہے اس کو دوبارہ سے پکنے دیں اس کے بعد آپ اسے کم اس کم دس پندر منٹ جو ہے ہلکے آنچ پہ آپ اسے پکنے دیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ روٹی بن چکی ہے بریٹ ڈیڈیشل فوڈ اف گلگل باتستان چپرٹی میشٹی کی اس کو آپ مختلف زبانوں میں کہتے ہیں پھیٹی کہتے ہیں وخی میں اس کو کمش دونی کہتے ہیں اور یہ وہاں کا پسندی دہ خوراک ہے سپیشلی بریک فاس میں نمکین چائے کے ساتھ لوگ کھاتے ہیں اور دور بریٹ ہے ہوم میٹ بریٹ ہے اورگینک فوڈ ہے امید ہے آپ یہ ویڈیو پسند کریں گے زیپار میر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ